بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome back to Anish Lectures آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اگزمپلز کو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی ملٹیپل انٹیگرل کو سنگل میں کس طرح سے کنورٹ کرتے ہیں اس کی اگزمپل کو ڈسکس کریں گے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ اگر ہمیں IVP دی ہوگی تو ہم اسے والٹیرا جو ہے اس کو کیسے حاصل کریں گے سب سے پہلے اگزمپل دیکھ رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس ملٹیپل انٹیگرل ہو تو اس کو سنگل میں کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس اگزمپل ہے اس میں ہمیں Quadruple دیا گیا ہے Quad کا مطلب ہمیں بتا ہے کہ 4 ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب کہ Numbers of Integral جو ہیں وہ ہمارے پاس 4 ہے ان کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے سنگل انٹیگرل میں مطلب N جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ 4 آ گیا ہم نے ملٹیپل انٹیگرل کو سنگل میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم کیا چیز یوز کرتے ہیں ہم اپنا Transformation Formula یوز کرتے ہیں جو یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے کے مطابق آپ لوگوں کو سب سے پہلی چیز جو چاہیے وہ N-1 چاہیے اس سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا N کتنا ہے ہمارا جو N ہے وہ یہاں پہ 4 ہے ہمیں 4 Numbers of Integral جو ہے وہ یہاں پہ given ہے N کا پتہ چل گیا ہے کہ N ہمارے پاس 4 ہے اب ہمیں دوسری چیز چاہیے N-1 تو جو N-1 ہے وہ کیا ہو جائے گا 4-1 4-1 کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے فیکٹوریل کی شکل میں انٹیگرل کے سائن سے باہر اور اسی 4-1 کو ہم نے کرنل کی پاور بنا دے رہا ہے اب جو 4-1 ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 3 تو یہاں پہ 3 کا فیکٹوریل آ جائے گا اور 3 جو ہے وہ کرنل کی پاور بن جائے گی اس طرح سے ہم لوگ اس Quadruple Integral کو سنگل انٹیگرل میں آسانی سے کنورٹ کر سکتے ہیں اس ترانسفرمیشن فارمولے کی مدد سے یہاں پہ اگر آپ کے پاس 5 انٹیگرل ہوں 6 انٹیگرل ہوں 7 انٹیگرل ہوں آپ اس کو سنگل انٹیگرل میں آسانی سے کنورٹ کر سکتے ہیں اس میتھرڈ کے ذریعے آپ لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کو جو N ہوگا اس میں سے ایک مائنس کر دیں گے جو آپ کا آنسر ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے فیکٹوریل کی شکل میں اور اس کو پاور بنا دیں گے اپنے کرنل کی جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ کنورٹنگ آئیوی پی ٹو والٹیرہ ایکویشن یہاں پہ ہمیں ایک آئیوی پی گیون ہوگی اس کو ہم نے والٹیرہ ایکویشن میں کنورٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کے ایک 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 زمپل ڈسکس کر لیتے ہیں کے بعد ہم لوگ ایکسرس ایز 1.5 جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کریں گے تو آئیوی پی ہمیں بتا ہے کہ کیا ہوتی ہے ایک ODE ہمارے پاس ہوتی ہے ODE کے ساتھ ہمیں کچھ انیشل کنیشنز دی ہوتی ہیں ان دونوں کو ملا کے ہم کہتے کہ یہ ہماری آئیوی پی ہے اور والٹیرہ ایکویشنز کونسی ہوتی ہیں اس میں لیمٹس آف انٹیگریشن جو ہیں وہ کونسٹنٹ نہیں ہوتی بلکہ فنکشن آف ایکس ہوتی ہیں ہاں پہ جو ہماری ایکزمپل ہے اس کی جو ODE وہ ہمیں یہ گیون ہے اس کی انیشل کنیشنز ہمیں یہ گیون ہے ٹھیک ہے ہم نے والٹیرہ ایکویشن فائنڈ کرنی ہے ان کوئیشنز میں ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم وہ چیز ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پہلی بات یہ کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو وائی ڈبل ڈیش وائی سنگل ڈیش اور وائی جو ہے وہ نظر آ رہے ٹھیک ہے آپ نے ان کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے اور اس کو لاسٹ میں جا کے یہاں پہ پٹ کر دینا اب آپ اس کے اندر پٹ کریں گے تو الٹی میٹلی جو آپ کی ایکویشن ہے وہ ایک والٹیرہ ایکویشن بن جائے گی ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ہمیں انٹیگرل سائن لازمی جائے گیے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ایک والٹیرہ ایکویشن بنانی ہے اور اس کے اندر تو انٹیگرل کا سائن لازمی ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں پوائنٹ مل گیا کہ ہم نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے ایک یہاں سے پوائنٹ مل گیا اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے دوسری انٹیگریٹ کرنا ہے دوسری انٹیگریٹ کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے اس کی یہاں سے آپ کو نظر آ رہے کہ جب آپ اس کی value find کریں گے اس کو integrate کریں گے تو آپ کے پاس جو integration ہوگی وہ ایک derivative سے cancel ہو کے آپ کو y double dash کی value دے دے گی ٹھیک ہے جب اس کی value آئے گی پھر آپ اس کو integrate کریں گے وہاں سے ایک dash جو ہے وہ integration سے cancel ہو جائے گا آپ کے پاس y dash بچے گا اور وہ اس کا answer آجے گا جب y dash آئے گا اس کی جو value آئے گی اس کو آپ لوگ integrate کریں گے تو وہ جو integration ہے وہ اس derivative سے cancel ہو جائے گی اور آپ کو آپ کے y کا جو ہے وہ value مل جائے گی اور آپ اس کو sun سے یہاں پر پٹ کر لیں گے کہ دو باتیں کمپلیٹ ہوگی پہلی بات یہ کہ آپ نے ان کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے انٹیگریشن کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے پاس ہر ایک کی ویلیو آتی رہے اب ایک یہاں پہ question arise اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر سب کی ہم لوگ انٹیگریشن کریں گے تو جو انٹیگریشن ہے اس کے سائن زیادہ ہو جائیں گے مطلب یہاں پہ جو اس کا آنسر ہوگا اس میں انٹیگریشن کا سائن آئے گا جو اس کا انٹیگریشن کا سائن آئے گا جو اس میں ہوگا اس کا بھی انٹیگریشن کا سائن آئے گا کہ آسانی کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے جب بھی ہم ویلیوز فائنڈ کریں گے ہمیں ملٹیپل انٹیگریلز نظر آئیں گے ٹھیک ہے ہم ان کو سنگل میں کنورٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ہر ایک کی باری جیسے میں نے اس کی ویلیو فائنڈ کی مجھے یہاں پہ ڈبل انٹیگریل نظر آئے گا تو میں کہا کروں گی اس کو ڈریکٹلی ملٹیپل سے جیسے ہم سنگل میں کنورٹ کرتے تھے اس میتھرڈ سے ٹرانسفورمیشن فارمولی کی مدد سے میں اس کو سنگل میں کنورٹ کر لوں گی اور اسی طرح باقی سب کی ویلیوز کو بھی میں پہلے ہی سنگل میں کنورٹ کر لوں گی جیسے ہی میں سنگل میں کنورٹ کر لوں گی دوبارہ جب میں اس میں پوٹ کروں گی اب اس کا ایک انٹیگریل کیونکہ وہ ملٹیپل سے سنگل میں تو کنورٹ ہو گیا ہے لیکن جب وہ یہاں پہ میں پوٹ کروں گے تو اس کا انٹیگرل اس کا انٹیگرل وہ ملا کے تین چار انٹیگرل بن جائیں گے ہماری ایکویشن جو والٹیرا کی ہوتی ہے اس میں سنگل انٹیگرل نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈبل بھی ہو سکتے ہیں ٹرپل بھی ہو سکتے ہیں اس کا ایشو کوئی نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو سمپلیفیکیشن والا جو تیسرا سٹیپ ہے ہمارا میں اس کو ڈسکس کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے لاسٹ پہ جا کے اگر آپ کے پاس تین چار انٹیگرل آ رہے ہیں تو آپ نے ان کو جوائن کر دینا ہے ٹھیک ہے ان کو اس طرح سے کمبائن کرنا ہے کہ آپ کی ایک سمپل والٹیرا ایکویشن بن جائے اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو واپس آپ کے پاس تین چار انٹیگرل آ جائیں گے اگر آپ اس کو بند کریں گے ایک انٹیگرل کے ساتھ آپ کی والٹیرا ایکویشن بھنجے گی ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو تین سٹپس کا پتہ چل کے سب سے پہلا کہ آپ نے ان کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے انٹیگریٹ کرنے سے آپ کو ویلیوز ملیں گی اور تیسری بات یہ کہ جب آپ ساری ویلیوز اپنی فائنڈ کر رہے ہوں گے تو آپ نے ان کو اسی ٹائم ملٹیپل سے سنگل میں کنورٹ کر دینا ہے اور لاسٹ پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی آپ کے انٹیگریٹ ہوں گے ان کو آپ نے ایک کمبائن فارم میں جو ہے وہ کمبائن کر کے سمپلیفائی کر کے ایک انٹیگریٹ کی شگل میں لکھ دینا ہے ٹھیک اس کا سولوشن دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلا سٹپ ہوتا ہے ویلیوز فائنڈ کرنے کا اب ہم سب سے پہلا سٹپ اپنا سولف کریں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو آپ کی ode ہوگی اس کے اندر جو highest derivative والی آپ کی term ہوگی اس کو آپ نے u of x consider کر لینا ٹھیک ہے یہ بات جو ہے یہ trivial ہے کوئی بھی question آپ کے پاس آیا گا تو اس کے اندر آپ کے پاس جو آپ کی ode ہوگی اس ode کے اندر جو آپ کے پاس highest order derivative والی term ہوگی نا اس کو آپ نے u of x کے equal consider کر لینا ٹھیک ہے اب آپ کی یہ اس کی value آگئی مطلب y triple dash کی value آپ کے پاس u of x آگئی اب آپ کیا کریں گے آپ نے یہاں پہ y double dash کی value بھی find کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو آپ integrate کریں گے تو آپ کے پاس y double dash آ جائے گا ٹھیک ہے کب تک آپ نے integrate کرنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کی last والی یعنی کہ y کی value نہیں مل جاتی ٹھیک ہے تو یہ question یہاں پہ close ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو کتنی بار integrate کرنا ہے ہم نے اس کو تب تک integrate کرنا ہے جب تک ہمیں ہمارا required values جو ہے وہ ساری کی ساری نہیں مل جاتی اب ہمیں پتا ہے کہ integration کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو in terms of t میں لگ دینا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو پہلے in terms of t میں لگ دیا ہے جہاں پہ x تھا وہاں پہ میں نے t put کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو integrate کیا ہے from zero to x اس کی integration ہوگی اور ساتھ t کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو یہاں پہ ڈی ٹی آ جائے گا اسی طرح یہاں پہ بھی zero to x integration ہوگی اور ساتھ ڈی ٹی جس کے لیے حاصل ہم integration کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب ہم نے اس کو integrate کیا تو یہاں initiation اور integration ایک دوسرے کو cancel out کر دیتے ہیں تو یہاں سے ایک derivative جو ہے وہ اس integral سے cancel ہو جائے گا آپ کے پاس بچ جگا جی y double dash اب y double dash of t بچ جگا اس میں آپ نے limits put کرنی ہے upper limit put کریں گے تو y double dash of x ہو جائے گا lower limit put کریں گے تو y double dash of zero ہو جائے گا this equals to zero to x u of t dt یہ چیز as it is رہے گی ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو initial conditions میں جو آپ کا question تھا وہاں پہ انہوں نے initial condition آپ کو given کی تھی y double dash of zero equals to one تو وہ یہاں پہ آپ put کر دیں گے y double dash of zero equals to one ہو جائے گا یہاں پہ minus ہو رہا ہے یہاں پہ آ کے plus ہو جائے گا یہ چیز as it is یہاں پہ رہی اور یہ آپ کی y double dash of x کی value بن جاتی ہے یہاں پہ اگر آپ کے پاس multiple integral ہوتے یعنی کہ double triple یا four تو پھر آپ اس کو single میں convert کرتے لیکن یہ already single integral ہے تو آپ اس کو single ہی رہنے دیں گے اس کو میں نے نام دے دی question number two کا اب یہاں سے مجھے چاہیے by dash of x کی value کیا کروں گی اس کو integrate کروں گی from zero to x جب میں اس کو integrate کروں گی تو یہاں پہ integral کا sign آجے گا سار ڈی ٹی آجے گا یہ one ہے اس کی بھی integration ہوگی from zero to x ڈی ٹی یہاں پہ یہ چیز as it is اور دوبارہ اس کے اوپر integration apply ہوگی اور یہاں پہ جو ڈی ٹی ہے وہ ہمارا two times آجے گا کہ ہم لوگ اس پہ اب second time جو ہے وہ اس کو integrate کر رہے ہیں تو یہاں پہ دو دفعہ ہمارے پاس integral کا sign آجے گا اور دو دفعہ یہاں پہ ڈی ٹی آجے گا وہی بات کہ integration اور differentiation ایک دوسرے کو cancel out کر دیتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس ایک derivative جو ہے وہ اس integral سے cancel ہو جائے گا آپ کے پاس y dash of t بات جائے گا ٹھیک ہے y dash of t میں جب آپ upper limit put کریں گے تو وہ y dash of x ہو جائے گا جب lower limit put کریں گے تو وہ y dash of zero ہو جائے گا یہاں سے one جو ہے وہ constant ہے وہ باہر آ جائے گا ڈی ٹی کی integration جو ہے وہ t ہوتی ہے اور t پہ limit supply کریں گے from zero to x یہ چیز پوری کی پوری یہاں پہ as it is رہے گی یہاں سے ہمارے پاس y dash of zero جو ہے اس کی value ہمیں انہوں نے given کی تھی as initial condition تو وہ بھی one کے اکمل ہے یہاں پہ ہم لوگ اس کو one put کر دیں گے one ہے وہ ہم نے یہاں پہ put کر دی ساتھ minus سے تو minus as it is رہے گا is equal to اگر آپ لوگ یہاں دیکھیں تو upper limit put کرنے پہ ہمیں x ملے گا lower limit put کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے والی term جو ہے وہ as it is same رہے گی یہاں پہ یہ minus one ہے تو یہ دوسری طرف آگے plus one ہو جائے گا باقی ساری terms as it is رہے گی اب equation ہے یہ کس کی value بن گی ہے y dash of x کی value بن گی اس کو میں equation number 3 کا نام دے دیا اب میں اس کو دوبارہ integrate کروں گی تو مجھے y of x مل جائے گا میں اس کو دوبارہ integrate کروں گی from zero to x لیکن indication سے پہلے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں پہ x ہوگا اس کو آپ نے t سے replace کر دینا ہے یہاں پہ dt آجے گا اور یہاں پہ جو یہ x ہے یہ t سے replace ہو جائے گا اب ہم نے indication کی یہاں پہ dt آجے گا جب one کی indication ہوگی تو یہاں پہ integral کا sign آجے گا سار dt آجے گا اس کے بعد جب x کی ہوگی تو from zero to x یہاں پہ integral کا sign آجے گا اور آگے dt آجے گا پلیس یہاں پہ تین integration ہو جائیں گے اور یہاں پہ dt تین دفعہ آجے گا اب جو derivative ہے وہ اس integral سے cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس y of t بجے گا y of t میں limit put کریں گے تو y of x minus y of zero آجے گا is equal to یہاں پہ one جو ہے وہ باہر چلے جائے گا dt کی integration t ہوتی ہے t میں limit put کریں گے تو یہاں پہ x آجے گا t یہاں پہ agitives پڑھا ہوئا ہے t کی power جو ہے اس وقت وہ one یہاں پہ اس کی integration جو ہے with the help of power rule ہم solve کریں گے power میں ایک add کریں گے اس سے divide کریں گے from zero to x اس کی limit ہے پہ جو یہ والی term ہے یہاں پہ agitives رہے گی ہمیں جو ہے وہ given تھا اس کی value one تھی وہ ہم نے یہاں پہ put کر دی ہے x agitives یہاں پہ limit put کی x square by two ہو گیا یہ ساری term agitives پڑھا ہے تو یہاں کے plus ہو جائے گا باقی ساری term agitives یہاں پہ موجود ہے اس کو ہم نے question number four کا نام دی دے یہ ہمارے y of x کی value آ گئی ہے question number one two three four ان سب کو put کر دینا ہے اپنی اس question کے اندر اس کے ساتھ جو یہاں پہ minus three ہے minus six پہ plus five ہے وہ ان کے ساتھ as it is رہیں گے multiply ہوں گے ٹھیک ہو گیا اس کا جو ہم نے بھی answer find کیا تھا equation number four بنائی تھی اس کے اندر آپ کو multiple integrals نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہم نے question number three بنائی ہے جو y dash of x کی value find کی ہے اس میں بھی آپ کو multiple integral یعنی کہ double integral جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو آپ ان دونوں کو پہلے single میں convert کریں گے مطلب equation number three کو equation number four کو دونوں کو transformation formula کی مدد سے single میں convert کریں گے کے بعد آپ ان کی value جو ہے وہ put کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس تین integral ہیں تین میں سے ایک کم کریں گے دو آجے گا دو factor divide ہوگا اور ساتھ اس کو ہم kernel کی power بنا دیں گے یہ ہمارے پاس ہمارا wire of x کی value آ جائے گی اسی طرح یہاں پہ دو integral ہیں اس میں سے ایک کم کریں گے تو one آجے گا نیچے one factorial divide ہوگا اور x-t کی power جو ہے one بنجے گی تو اس کو ہم directly وہاں پہ put کر دیں گے یہاں پہ ابھی ہمارا first step جو ہے وہ clear ہو گیا ہے کہ ہم نے ان کی values find کر دی ہے second step ہمارا یہ تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں multiple integrals تو نہیں ہے وہ بھی ہمارا clear ہو گیا کہ ہم نے اس کو single میں convert کر دیا ہے جو ہمارا third step ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو put کرنا ہے اپنے question میں اپنی ode کے اندر ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو put کریں گے y triple dash کی value یہاں پہ u of x ہے minus 3 as it is رہے گا y double dash کی value ہم اوپر find کر چکے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ put کر دی ہے minus 6 y dash کی value y dash کی value question number 3 تھی اور اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو سنگل میں convert کر لینا ہے تو سنگل میں convert کرنے کے بعد one plus x اس طرح سے ہماری value جو ہے وہ یہاں پہ آگئی اس کے بعد plus 5 y ہے تو y کی value آپ نے ابھی find کی ہے transformation formula apply کرنے کے بعد triple کو single میں convert کرنے کے بعد وہ آپ یہاں پہ put کر دیں گے یہاں پہ آپ کی equation اس طرح سے آگئی ہے آپ کا جو third step ہے اس کو complete کیس طرح سے کریں گے کہ ہم ان سارے integral's کو combine کر دیں گے اس کی simplification کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہم نے کرنا کہے ہم نے اب اس پوری equation کو جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہاں سے ہم نے ایک والٹیرا equation نکال لیے اب والٹیرا equation کیا ہوتی ہے اس کو discuss کر لیتے ہیں ہمیں integral equation ہوتی ہے اس کی left hand side پہ u of x موجود ہوتا ہے ساتھ یہاں پہ کوئی نہ کوئی function of x موجود ہوتا ہے lambda موجود ہوتا ہے اور یہاں پہ integral کے sign کے اندر kernel plus u of t جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ہمارے case میں کیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کافی سارے f of x موجود ہیں کافی سارے یہاں پہ integral موجود ہیں ہم نے ان کو simplify کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک single والٹیرا equation بن سکے اسی کے ساتھ جو ہمیں u of x ہے وہ چاہیے اپنی left hand side پہ تو ہم اس کو یہی پہ رہنے دیں گے باقی ساری terms کو اٹھا کے دوسری side پہ جائیں گے تو جو ان کے signs ہیں وہ change ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پہ minus 3 جو ہے وہ plus 3 ہو جائے گا minus 6 جو ہے وہ plus 6 بن جائے گا اور plus جو 5 تھا وہ یہاں پہ minus 5 آ جائے گا بجائے اس کی کے پہلے آپ اس کو اندر multiply کر دیں اور بعد میں ان ساری terms کو وہاں پہ لے کے جائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ابھی ہی دوسری طرف لے جائیں اور ساتھ ان کے signs جو ہے وہ change کر دیں کچھ دوسری طرف لے گئے ہے آپ کا left hand side u of x بن چکا ہے تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے اب 3 کو اندر multiply کر دیں گے 6 کو اندر multiply کر دیں گے اور 5 کو اندر multiply کر دیں گے multiplication کرنے کے بعد آپ کے پاس جو equation بنے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگا آپ کی x والی term ہے ان کو آپ نے simplify کرنا ہے 6x 5x تو ہمیں یہ لوگ x دے دیں گے plus 6 minus 5 3 جو ہے وہ آپ کو 4 دے دیں گے باقی ساری termز یہاں پہ as it is رہیں گی integral ہے تینوں وہ یہاں پہ ہم نے اس طرح سے لکھ دی ہے اب ہم نے ان تینوں integral کو جو ہے وہ combine کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس voltera equation بن سکے ٹھیک ہے فیلحال ابھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو ابھی بھی یہ voltera equation ہی ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ integral جو ہے وہ ابھی separate ہوئے ہوئے ٹھیک ہے ہم لوگ ان کو combine کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ اس step سے یہاں پہ آسانی سے آ سکتے ہیں اور اس step سے واپس آپ لوگ اس step پہ بھی جا سکتے ہیں integral کو جو ہے وہ آپ combine بھی کر سکتے ہیں اور اس integral کو آپ ایسے بھی رہنے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں جو آپ کا answer ہے وہ voltera equation ہی ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ single integral میں convert کر دیں ٹھیک ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں جو یہ آپ کے تین integral ہیں ان تینوں میں کیا چیز common ہے آپ کا یہ integral کا sign یہ u of t اور dt تو سب سے پہلے آپ نے integral کا sign u of t dt ان تینوں کو لکھ لینا ہے ٹھیک ہے ان تینوں کو لکھنے کے بعد آپ کے پاس جو تین integral بچے ہیں یہاں سے آپ کے پاس 3 رہ جائے گا یہاں سے 6x-t بچ گیا یہاں سے minus 5 by 2x-t کا whole square بچ گیا ٹھیک ہے اب آپ نے ان تینوں terms کو یہاں پہ لکھنا ہے سب سے پہلے 3 آجے گا plus کے sign کے ساتھ plus 6x-t یہاں پہ آجے گا اور minus 5 by 2x-t کا whole square یہاں پہ آجے گا یہ آپ کا kernel ہے u of t آپ کا unknown function باہر موجود اب یہ جو آپ کی equation میں نہیں ہے یہ آپ کی voltera equation ہے of second kind کیونکہ یہاں پہ آپ کا left hand side پہ u of x موجود ہے یہ سارا جو ہے یہ آپ کا function of x ہے یہاں پہ lambda آپ کا 1 ہے یہ آپ کا kernel ہے اور یہ چیز آپ کا unknown function ہے